اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد بے حد مر خدا پاک را ان کی ایمان داد مشتے خاک را معزیز حضرات آپ سب جانتے ہیں مجھے ہندی اردو برابر نہیں آتا ہے لیکن لوگ زیادہ تر میرے دوست کہتے ہیں آپ ہندی میں بتا دیں تاکہ لوگوں کا سمجھ مائے تو اس میں میں نے ایک ووٹنگ کیا اس ووٹنگ میں پچتر پرسن ہندی کو چاہنے والا پچیس پرسن بلتی زبان کو لیکن میں تو زیادہ تر پچیس پرسن کو ہی ترجی دیتے ہیں کیونکہ ایک تو میرا زبان بلتی دوسرا میرے شاید سننے والا بھی بلتی زیادہ ہو سکتا ہے تو میرا اپنا سوچ یہ ہے اپنے تو اپنا ہے غیروں کو اپنا ہے تو میرے حساب سے ایک سچا آدمی تو میرے گھر میں جو لوگ آتے ہیں تو میرے گھر والوں کو یہی کہتے ہیں اور ہر کچھ میں ہی کہتے ہیں کہ غیر جیسے ڈلی سے آتے ہیں یا ملب دور جگہ سے آتے ہیں کہ وہ آدمی دوبارہ ہمارا گھر میں دوبارہ پہنچنے کا امید نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ان کو عزت کرو ان کو خدمت کرو میرا اپنا سوچ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں خدمت کرو اگر وہ ہم سے ناراس ہوا تو زندگی بار وہ ہم سے ناراس رہے گی اگر میرا پڑوس کے ہو یا لداخ کے ہو یا ملب امید ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارا گھر پھر دوبارہ پہنچ سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آج ناراس ہوا میں ایک کوئی کہانی بیان کرتے ہیں میرے ایک دوست تھا میرا ماں کا انتقال ہوا تو مجھے میرے گھر پہ تازیت کیلئے ایک میرا قریبی دوست آیا تھا رشتدار بھی تھا دوست بھی تھا تو میرے گھر آیا آنے کے بعد میں اس سے ملنے کے فوراں بعد مجھے شاید ڈلی ہو سنگر یا کہیں سے میرے قیم مہمان آیا جو کی میں جانتے نہیں ہوں میرے کا نام لے کے آیا تو میں نے ان کا خدمت کیا میں نے ان کو چائے پلایا ملب ان کے ساتھ گل مل ہوا وہ جو دوست کا خدمت میں نہیں کر پایا تو دوست مجھ سے ناراس ہو کے چلا گیا کہ میں اتنا دور سے دو سو دائی سو تین کلومیٹر دور میں ان کا عزت کے لئے یہاں پر ان کو تازیت کیلئے آیا تو انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں فلانا ڈلی والے یا کشمیر والے یا لڈا خوالوں کو ساتھ باتیں کیا ان کا خدمت کیا ان کا ساتھ گھمتے رہا مجھے پوچھا ہی نہیں بہت ناراس ہو کے وہ وہ اپس لوٹا لوٹنے کے بعد چھ ساتھ مہنہ ہوا میں نے کئی بار پون کیا اس نے فون بھی نہیں اٹھایا اور میں بھی حیران ہو گیا یا کیوں یہ ناراس ہوا ہوگا تو آخر کار سات مہنے کے بعد اس آدمی نے مجھے فون کیا دیکھو گوبالی صاحب آپ نے مجھے بہت بار فون بھی کیا پیغام بھی بیجا میں نے کبھی آپ کا فون کا جواب نہیں دیا آپ کو کچھ پتا چلا میں نے بولا جی مجھے پتا نہیں چلا تو ہم اس طرح سے آپ کا پاس دو سو دائی سو کلومیٹر دور محص آپ کا گھر میں آپ کا تحضیت کلایا تو آپ نے اس دن میرے سے بات ہی نہیں کیا آپ نے وہ دلی والا سرنگیر والوں کو ادھر گمائیا ادھر گمائیا ان کو چاہی پلایا ان کو خدمت کیا مجھے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں تو میں ناراس ہوکے میں واپس آیا تو ہوں تو آج میں چھ سات مہنے آپ سے ناراس رہا لیکن آخر دوست تو دوست تھا میں آپ کو پھر آج میں فون کر رہا ہوں میں نے سوچا کہ آپ کو کسی نے کہا ہوگا میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں کہا میں نے تو بہت ساروں کو کہا تھا گوبالی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر میں نے اس آدمی کو میں نے کہا وہ ایک انجینئر تھا اب دیکھو آپ آپ لوگوں نے گوبالی کو پہچانا ہاں گوبالی اصل میں یہی میں سوچ رکھتے ہیں اگر ہمارا گھر میں ڈی ایسی آتے ہیں ایس پی آتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے یا تو ہم ان سے کچھ لینے کیلئے ان کو خدمت کر رہا ہے یا تو ان کا بڑا نام ہے ان سے ڈر کے کچھ خدمت کر رہا ہے اگر خدمت کرنا ہے تو پھر میں نے اس انجینئر صاحب کو قیم صاحب نام قیم صاحب تھا میں نے ان کو کہا دیکھو میرے یہی سوچ ہے آپ ناراض ساتھ مہنہ تک رہا اس کے بعد آج پھر ہم دونوں دوست ہو گیا اگر وہ دلی والا ناراض ہوتا تو زندگی بر کے لئے وہ ناراض ہی رہتا تو میرا سوچ یہی ہے اگر ڈی سی صاحب کو کھلاتے ہیں ایم پی صاحب کو کھلاتے ہیں منیسٹر کو کھلاتے ہیں ان کے خدمت چاہے جدنا بھی کرتے ہیں میں کہتے ہیں ان میں اللہ تعالی کا کوئی خوش نوجی نہیں ہے یا تو ان سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لئے ہم ان کا خدمت کرتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو یا تو ان سے ڈر کے کرتے ہیں خدمت کرنا ہے تو ہم سے چھوٹوں کا خدمت کرو خدمت کرنا ہے تو ان سے ڈر ہو جو ہم سے ڈرتا ہے میرا اپنا سوچ کے بارے میں ہم آپ کو بہین کر رہے ہیں تو میرے کہنا یہ ہے میں کبھی بڑھوں سے نہیں ڈرتا دیکھو اپنے فیس بک پہ ہی کہہ رہا ہوں شاید آپ لوگ اب سب سنتا ہوگا بڑے لوگ بھی سنتا ہوگا ایک مثال میں آپ کو بتا رہتے ہیں سمجھ لوگ ایک بڑا افسار تھا بڑا عزت والا ہے یا بہت بڑا لوگ ہے تو ان کا ساتھ جیسے ہم جیسا انہ آدمی کے جگڑا ہو گیا تو میں نے اس آدمی کو دو تھپڑ مارا یا میں نے اس آدمی کو سہلہ مجلس میں بیشتی کیا تو کیا ہوگی معاشرے میں آپ خود سوچو معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے اوہ اوہ ایک انہ آدمی فلانہ افسار کو تھپڑ مارا فلانہ افسار کو اتنا بیشتی کیا اس افسار کو کتنا شرم کی بات ہے اس افسار کو اپنا لیویل کو لوگ کہیں گے یار تو تو فلانہ آدمی نے بیشتی کیا میں کتنا فخر سے کہوں گا میں نے بولنگا چھوپ رہو بھئی تو کس کا عزت بڑھ گیا میرے عزت بڑھ گیا ان کے عزت گڑ گیا تو ڈرنا ہمیں کن سے چاہیے ہم سے چھوٹوں سے ڈرنا ہمیں کن سے چاہیے ہم سے کمزوروں سے اگر آپ کو صدقہ خیرات دینا ہے تو کن کو دینا چاہیے غریبوں سے میں اپنا گر میں یہ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ کو پاس کوئی مہمان ایسا آتا جن کو پوچھنے والا ہی نہ ہو جن کو کوئی عزت دینے والا نہ ہو تو ان کو عزت کرے تو اللہ بولنگے کہ میرے اس بندے کو انہوں نے کتنا خدمت کیا جب اللہ کا عزت ملے گا دنیا کوئی نہیں روح سکتے میں آپ کو ایک مثال دیتے پچھلے سال میں ہماچل گیا ہماچل ایک بہت بڑا پہنری علاقہ ہے جیسے لداخ کا طرح ورکتان کا طرح تو میں بہت مایوس ہوا پہنوں کو اوپر سے چڑھ کے اتر رہا تھا چڑھ رہا تھا اتر رہا تھا میرے ساتھ نہ کوئی ساتھی ہے دوسرا بہتا تو خود میں مسلمان ہوں وہ علاقہ مسلمان کا تو نام و نشانہ نہیں ملک دل میں میرا ایسے پریشانیاں بڑھتے گیا میں نے بولا یارا اکیلا جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں پہاڑ کے بیج میں اتر رہا ہے پہاڑ کے بیج میں چڑھ رہا ہے بسوں میں بہت معایش رہا تو بس ٹین پہنچا پہنچنے کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی کا نام لیا بولا نیونی یونیورسٹی جانا ہے تو میں وہاں تک چلا گیا جی سیارٹو والوں نے وہاں لے کی گیا بہت بڑا گیٹ سامنے آیا تو میں نے سوچا اب میں کیا کروں نہ جاننے والے کچھ نہیں وہاں پولیس تھا دو چار پولیس تھا میں نے ان کو بھاجی میں لداس آیا ہوں تو انہوں نے اتنا مجھے عزت دی اس پولیس والوں نے مجھے لے جا کے ڈاکٹر صاحب کا پاس لے کے گیا اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے جو تھوڑا بہت گفتوگا ہونے کے بعد انہوں نے بلے جی آپ تو بہت دور سے آیا ہے آپ کو فلانا وائس چانسلر صاحب کا سپاہ لے جاتے ہیں مجھے وائس چانسلر صاحب تک دس میرے نہ پہنچا ہے تو وائس چانسلر صاحب سے میرا ملاقات ہوا تو وائس چانسلر صاحب نے مجھے اتنا عزت دی ٹھائی پلائی لہو آپ لداخ سے آیا آپ اس کو بت پتہ نہیں کیسے ان کو دل میں میرے ساتھ محبت اندردیاں پیدا ہوا میں خود سمجھ نہیں آتا ہے تو پھر بولا کہ آپ کو کہاں رکنا ہے رات کو تو میں سر میں تو اجنبی ہوں مجھے پتہ نہیں ہے جی کہاں رکنا ہے مجھے ہوتال کا پتہ ہے کچھ پتہ نہیں ہے چلو ٹھیک ہے پھر آپ کو ہم ایک پلانی مجھے پتہ نہیں آپ کو میں ایک وائپی فیسلٹیز دیتا ہوں مجھے لے کے گیا وائپی فیسلٹیز دی دو آدمی ہمارے کھانے کے لئے نوکار کپڑے پھر سٹار ہوتر ایرجمنٹ تھا مجھے بولا آپ جتنا دن بیتنا چاہتا ہے ٹریننگ لے سکتے ہیں آپ سکھ سکتے ہیں اس کے بعد مجھے دو تین ڈاکٹر کو بلایا بولانے کے بالا بائے کہا ہے کہ یہ آدمی لداخ سے آیا ہے ان کو جو مہنے میں سکھاتے ہیں آپ ہفتے میں سکھانا ہے ان کے ساتھ گائٹ کرتے ہیں کہ جو چاہتا ہے دینا ہے اتنا عزت دیا شاید میرے خیال میں مجھے ایسا عزت کہیں زندگی میں نہیں ملا ہو تو میں نے اس رب کا شکر کیا میں نے بولا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت تھا کہ وہ کیوں تھا میرے سوچ میں کبھی بھی کہتے ہیں دلی سے آتے ہیں مدرہ سے ملکہ کہیں سے کوئی انسان آتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کو عزت زیادہ کرتے ہیں میں ان کا خدمت کرتے ہیں کیونکہ میرے دل میں یہ ہوتے ہیں کہ اگر میں ان کے پاس کہیں گاؤں میں پہنچ جائے ہیں ان کے شہر میں پہنچ جائے ہیں تو مجھے کوئی آجنبی پیار کرے گا مجھے کوئی آجنبی چاہیں گے مجھے کوئی آجنبی خدمت کرے گا تو میں کتنا خوش ہوگی تو ادھر مجھے اتنا عزت ملا میں تو آج بھی حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس مجھے عزت دیا وہ کیوں دیا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ آدمی اپنا گھر میں جو بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے دور والوں کو زیادہ عزت کرتے ہیں اب یہ میرے بندہ بہت دور گیا ہے ان کو میں عزت دیتے ہیں تو پھر میں وہاں سے پیڑ پودے پتہ نہیں کیا کیا لے کے آیا اور ہم سے زیادہ انہوں نے کیا کیا نہیں دیا یہ تو خیر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میں نے وہاں سے قریب تیس چالیس کیجی میں نے اپلیکارٹ لے کے آیا اپل کا کوئی تیس بریٹی لے کے آیا چاپانی فال آپ کا کیوی اس کے نیوجا پتہ نہیں یہ سارے گنتے رہیں گے تو شاید آپ لوگ بھی تھک جائیں گے انشاءاللہ ایک دن میں میں نے سوچا ہے کہ سارے میرے فروٹس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اور میں نے جو زندگی میں کیا تجربہ کیا ہے آج میں صرف اخلاق انسانیت کے بارے میں میں نے ملہا پر سوچ ہے اگر کسی انسان میں انسانیت ہے تو وہ دنیا میں کامیاف ہے کسی انسان کو اخلاق ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاف ہے قیامت میں بھی کامیاف ہے تو ہم آپ لوگوں سے ہی اپیل کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں دنیا کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں ہم بحث میں جانا ہے جنت میں جانا ہے کوئی کہتے ہیں ہم جانے جنت جانے کے لئے تو دنیا لگا ہوا ہے لیکن دنیا کو یہ پتہ نہیں کہ جنت میں کس عمال سے جائے گی سمال ایک نمازی پانچ وقت کا نماز پڑھتا ہو عبادت کرتا ہو بہت ملپ عبادت گزار ہو چاہے کسی بھی مصحب میں ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت سے زیادہ وہ عبادت پسند ہے جو غریب محتاج من آدمی کے خدمت کرے یہ دن صحیح رہنے چاہیے تو میں کبھی بھی کہتے ہیں ہر کسی کو کہتے ہیں ایک عالم تقریریں کرتے تھے بہت بڑا اجتماع میں تقریر کرتے تھے تقریر کرتے تھے لیکن لوگ کبھی نہیں سنتے تھے یا سنتا تب بھی ان کا دل میں اثر نہیں کرتا تو عجیب یار یہ مولبی بہت بڑی طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں لیکن لوگوں کا سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہا کہ ان میں کیا کمی آیا ہے کی مولبی میں کہ ان کا بات کو سننے کے لئے تیار نہیں اگر سننے سنا تو سمجھنے کے لئے تیار نہیں تو ایک آدمی آیا ان کا گھر میں آیا ان کا میم صاحب سے ملا کہ آپ کا حساب میں کیا کمی ہے تو انہوں نے کہا کوئی کمی نہیں عبادت گزار ہے چوبیس گھنٹہ عبادت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بولا کوئی کمی ضرور ہے تو کیا کہتا تھا بولا کہ رات کو سوتے وقت وہ ایک گلاس شراب پیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے تو اس آدمی نے بولا آج آپ پھر شراب ہاتھ میں اٹھایا تو آپ یہ کہنا اللہ واحد القہار بھی ہے تو جب بیوی نے وہاں سے آواز دیا اللہ واحد القہار بھی ہے اُس دن اُس نے اپنے گلاس اور شراب کو سیرہ دیوار پر مارا چراب بند کیا دوسرا دن سے جب اپنا اجتماع میں تغذیر کرنا شروع کیا تو لوگوں کو اب سمجھنے لگا وہ کیونکہ ایک آدمہ ہوتا ہے قطرت کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو کی سچا آدمی کہیں گے تو وہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے نہیں ایسا باتیں کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گے تو میں بات سے زیادہ میرا سوچ یہی کی کام زیادہ کریں دوسرا لوگ اگر کسی کے ساتھ چکڑا ہو یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی بات ہو تو ہم کہتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کو پر بھروسہ کرتا ہے آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں اللہ کو پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں نام اللہ کر لیتے ہیں بھروسہ کوئی نہیں کرتا اللہ کو پر بھروسہ کرتا ہے تو عزو منتشہ ہو تو زلو منتشہ ہو پڑتا سب ہے عمل کوئی نہیں کرتا ہے آپ ایک بار عزمہ کے دیکھئے انشاءاللہ اگلا کل یا پرسوں میں آپ کو اپنا زندگی میں جب میں اللہ تعالیٰ سبک پر بھروسہ کرنے کے بعد مجھے کیا حاصل ہوا یہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا اور باقی آپ سب جانتا ہے کیا میرے حالات کے زندگی تھا آج اللہ کے فضل کہ آپ لوگ مجھے امنا پسند کیوں کرتا ہے صرف میں یہ سمجھتے ہیں میں جو سوچتا ہے وہی کہتا ہے جو کرتا ہے آپ تک پہنچاتا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کا دل میں یہ اثر ڈالتے ہیں کہ ہاں واقعی میں یہ ہے آدمی جو کہتے ہیں دل کے دیتے ہیں تب ہی آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو صرف آخر میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے ہندی برابر نہیں ہے ایک تو ایسا میں بلتی میں بھی جب بات کرتا ہے تو بھی پتہ نہیں بیج میں کچھ غلطیاں نکال جاتے ہیں بعد میں اس ویڈیو کو ہم خود دوبارہ دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلتے ہو یہ غلط ہو گیا یہ غلطیاں ہو گیا پھر دوبارہ اس کو درست کرنے کے لئے تو بیا موقع نہیں ملتا ہے یا درست کر ہی نہیں پاتا ہے تو پھر بہت سارے غلطیاں شاید ان ویڈیو میں پہنچا ہے آپ تک بھی پہنچایا ہے پہنچا ہے مجھے معلوم ہے دو تین چیزیں کل میں معافی چاہتا ہوں میں نے کہا تھا کل کسی ویڈیو میں نے کہا تھا بدعسمتی سے کیونکہ ہم اور ہمارا میڈیا سچے بات کو پچھے نہیں پڑتے ہیں برے باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو میں نے مجھے بہت دکھ ہوا اور میرے ممو سے ایک بدقسمتی میڈیا کہا میں نے غلط کہا تھا کیونکہ بدقسمت ہم سب ہے میڈیا کو ہم جب غلط چیزیں دکھاتے ہیں تب بھی میڈیا وہاں پہنچ جاتے ہیں ہم سب یہ ہمارا ایک عادت سے بن گیا برا کام جہاں دیکھے گا تو دنیا اگر دو آدمی وہاں چیز چیز کے لفظوں میں تیز تیز آواز کہیں گے تو دنیا وہاں پر چل جاتے ہیں لیکن ایک آدمی ادھر سے ایک اللہ تعالیٰ کا بندے کے اوپر یا کسی کا علاج کرتا ہو یا کسی کو کسی جگہ سے بچاتا ہو تو وہاں پر لوگ دیکھ